نمشکار دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ویڈیوی آل اپ ٹو ڈیٹ دوستو آج ہم آپ کے لیے اس ویڈیو میں جو ہمارے کمنٹ کی گئے ہیں ان کا جواب لے کے آ رہے ہیں کہ کوئی سی نے کمنٹ کیا ہے کہ پی آؤٹ کب آئے گا کسی نے کمنٹ کیا ہے کہ پی آؤٹ کب لگے گا اور کسی نے یہ بلائے کہ جو میرا ٹاسک بینک کا وائلٹ تھا وہ 50% کاٹ لیا گیا ہے تب میرا جو بیلنس ہے وہ پی آؤٹ میں آیا ہے تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ پی آؤٹ میں کیسے آتی ہے رکم کتنا کٹ کے آتی ہے وہ ہم آپ کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں تو یہ ایڈ گروہ ہے یہ بڑے ہی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ آج ہم ان کے بارے میں چرچہ نہیں کریں گے کیونکہ ہم پہلے کافی ویڈیو بنا چکے ہیں کہ ایڈ گروہ کا جو بھی پلان اپ ڈیٹ ہوتا ہے یا پہلے کے پلان ہے آج ہم اس کے بارے میں آپ ساتھ دسکسنے کریں گے آج ہم آپ کو یہ ہی بتائیں گے کہ ٹاسک بینک کا وائلٹ کا جو ایسا ہے وہ کتنا کٹ کے کیا کیا کٹ کے آپ کا پی آؤٹ میں آتا ہے یہ آپ کو بتانے کے لیے ہم آج کا ویڈیو بنانے کا ہمارا میرے پرپج یہی ہے تو دیکھئے دوستو جیسے ہم آپ کبھی بھی ایڈ گروہ کی آئیڈ دیکھنی ہے تو ایڈ دیکھنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے آپ گوگل کروم میں یا براؤزر میں فیچر میں کھولیں اس کو www.addguru.in login کر کے تو جیسے ابھی میں اپنی ہائیڈ میں logged in ہوں login ہوں تو دیکھئے اس میں جو آپ کا ٹاسک بینک کا جو وائلٹ ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کتنا کٹ کے پھر اس کے بعد بے آؤٹ میں جاتا ہے تو یہاں جو اوپر 3 ڈاوٹ ہیں کو اپر کلک کیجئے آپ یہاں closing desktop members اور تیسرے نمبر پر closing history تو آپ closing history پر touch کریں گے تو closing history کھولے گی کہ آپ کا جو ہے کتنا کتنا balance جو ہے آپ کا کٹا ہے اور کتنا آپ کا amount جو ہے bank میں ابھی تک گیا ہے تو دیکھیں جیسے پہلا میرا یہ آگیا ہے کہ یہ payout date وغیرہ اس میں آئی ہوئی ہے پورا اور کیا کیا اس میں آئی ہوئی ہے دیکھیں جیسے یہ میرا 12 March تک میرا جو ہے amount total جو ہے 2330 روپے بنا تھا اس میں سے TDS جو کٹا گیا ہے 116 روپے کٹ لیا گیا ہے اور admin charge 116 روپے کٹ لیا گیا ہے اور roll up reduction جو کی گئی ہے 233 روپے کی گئی ہے دیکھیں TDS کٹ لیا گیا ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا admin charge جو کٹا گیا وہ بھی آپ کو نہیں ملے گا تو جو آپ کا roll up deduction ہے وہ آپ کے وائلٹ میں جمع ہو جاتا ہے جہاں roll up deduction وائلٹ کا option ہے اس میں جمع ہو جاتا ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ کہاں کتنا جمع ہوا ہے جو آپ کا یہ جمع ہو جائے گا تو جب آپ کا 2000 روپے roll up deduction میں ہو جائے گا تب آپ کا یہ amount آپ کو آپ کو جو ہے بینک میں آپ کے transfer کر دیا جائے گا پی اوٹ کے مادیم سے ایسا add guru میں بتایا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے جو آپ کا جو ہے یہ balance جو ہے جو roll up balance آپ کا 2000 ہو جائے گا تب آپ کے یہ بینک میں transfer کر دیا جائے گا تب تک آپ کی یہ ایک edge security کے طور پر یا roll up آپ کو کرنے کے لیے roll up کرنے کے لیے آپ کو جمع کیا جاتا ہے دیکھیں یہ جو میں آپ کو بتانے جارہا تھا تیس سو تیس روپے کی جو amount اس میں ایک سو سولان روپے پچاس پیسے تیریس کٹ لیا گیا پھر admin charge ایک سو سولان روپے پچاس پیسے کٹا roll up balance دو سو تیس روپے کٹ لیا گیا اس کے بعد جو net pay بنی ہے اس کی تارہ سو چونسٹ روپے جانے کے ون ایٹ سکس فور روپے جو ہیں یہ payout میں میرے آئے تھے جو ریکویسٹ داننے کے اوپر جو ہے بینک میں میرے release کر دیئے گئے دیکھئے پورا انہوں نے ویورن دیا پھر اس کے بعد دیکھئے جو دوسرا آپ کو جیسے میرا total balance چھے مارچ تک جو میرا بنا تھا یہ بارہ سو روپے بنا تھا جس میں ساٹھ روپے تی ڈی ایس کٹ لیا گیا اور چھاٹھ روپے admin charge کٹ لیا گیا اور ایک سو بیس روپے آپ کا roll up balance تو یہ جانئے کہ آپ کا جو دس پرسنٹ amount ہے جو آپ کا task bank کا دس پرسنٹ amount ہوتا ہے وہ آپ کا roll up balance میں جمع ہو جاتا ہے جو کی آپ کا پیسہ ہے آپ کو جو کی ملے گا اور جو آپ کا یہ یہ کٹ رہا ہے جو ساٹھ جو ٹی ڈی ایس اور admin charge ہے یہ آپ کو جو ہے نہیں ملے گا تو یہ کچھ پرسنٹ اس کا کٹ لیا جاتا ہے اور کچھ جو ہے جتنا یہ ٹی ڈی ایس کٹتا ہے پرسنٹ اتنا ہی admin charge کٹ آجتا ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا جو آپ کا roll up balance ہے جب دو ہزار روپے آپ کا ہو جائے گا جو آپ کا یہ دس پرسنٹ کٹ آجاتا ہے وہ آپ کے account میں جمع ہو جائے گا تو دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں اب ہم بیسے task ابھی واپس چلتے ہم کھولیں دیجئے تو ad group کی site میں کئی problem چلتی رہتی ہے کئی ڈھنگ سے وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں جیسے جیسے کوئی problem آتی رہی نیٹ کی یا site کی کچھ بھی ہوتی ہے ابھی جیسے ہم ad group کی main desktop میں ابھی آگئے ہیں دوبارہ سے اس کو login کرتے ہیں تو آپ کو ہم بتائیں گے کہ جو task bank کا جو violet ہے وہ کیسے کیسے کتنا کتنا جمع ہو جاتا ہے اور کیسے آنے پر آپ کو وہ مل جائے گا تو دیکھیں یہ ہم اپنی login ID میں login ہو گئے ہیں پھر سے تو یہ اس میں option آتا دیکھیں یہ roll up deduction violet کا roll up deduction violet کا جو پیسہ آ گیا ہے دیکھیں اس میں 644 رپیہ چومن پیسے جو میرے ہیں وہ جمع ہو گئے ہیں تو جب میرے یہ 2000 روپے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میرے کو یہ پیسہ جو میرا واپس جو ہے پی آؤٹ میں چلا جائے گا اور پھر میرے کھاتے میں جمع ہو جائے گا تو میرے حساب سے ابھی اس ویڈیو کے مادن سے میں نے جو آپ کا ڈاؤٹ کلیر کرنے کوشش کی مجھے امید ہے کہ آپ کا ڈاؤٹ کلیر ہو گیا ہوگا جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ پی آؤٹ جو task bank violet house میں سے بولتے ہیں کہ ادھا پیسہ میرا کٹ لیا گیا کوئی بولتا میرا پورا کٹ لیا گیا تو اس میں سے جو جو جتنا جتنا کرتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیئے گیا کہ 10% roll of balance میں کرتا ہے اور کچھ TDS میں اور کچھ admin charge میں کر جاتا ہے جو roll of balance کا ہے وہ آپ کو پیسہ آپ کا واپس مل جائے گا تو اس لئے گبرانہ نہیں ہے کہ میرا task bank سے پورا پیسہ کٹ لیا گیا یا ایفرمیشن آئے گی ہم آپ کے سامنے اس کو شیئر کرتے رہیں گے تو فیلحال آج کی ویڈیو میں ہیتنا ہی ہمیں امید ہے کہ آپ کی جو ڈاؤٹس ہیں آپ نے کومنٹ کیا تھا وہ کلیر ہو گیا ہوگا اور بنے رہی ہمارے یوٹیوب چینل بی ڈی وی آل اپ ٹو ڈی ساتھ جو ایفرمیشن آگے آتی رہے گی جو آپ کے سوال ہوں گے وہ آپ کو کلیر کرنے کوشش کریں گے پی آؤٹ کا سوال ہے تو اب تک جیسے 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 جو فروری والے پی آؤٹ آئی رہے ہیں جو اب پی آؤٹ لگیں گے امید ہے کہ مندے کو شاید پی آؤٹ لگ جائے یہ بھی پی آؤٹ جو 22 تک جو فروری والے پی آؤٹ 22 تک کلیر ہونے کی سمبھاؤ ہے جیسے ان کے ایم ڈی جو گرمیشن جی نے بتایا تھا تو جیسے آگے پی آؤٹ اس مینے کے مارس کے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو اپڈیٹ ملیتی مل جائے گی تو دھنیا بات نمشکار